اوئی آرٹ پی ٹی وی ہوں خیال یہ ہے کہ اس وطن سے محبت کے اظہار کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ اس کی جو ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے اور روایات ہیں ان کو ہم ڈھونڈے کلیکٹ کریں ایک جگہ پہ رکھیں اور تمام آنے والوں کو خاص طور پر نوجوانوں کو ہم وہ دکھائیں لیکن انہوں نے پتہ چل سکے کہ یہ خطہ یہ پیارا دیس پاکستان کن کن نوادرات اور کس طرح کی زندگی کا اس کی روایات کا امین ہے تو جناب بہت دور ہے کھپرو لیکن ہم آپ کو پل بھر میں لے جائیں گے اور آپ کو یہاں پہ اس عجائب گھر کی سیار کروائیں گے ہماری آت یائے گی ہماری آت یائے گی ہماری آت یائے گی بیسی کے لئے ہم باہر گھومنگ گئے تو دیکھا کہ دنیا مہریٹیج اور بازاری قدیمہ ان پر سارا کچھ کر رہی ہے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم میں یہ چیزیں کھٹی کروں اور ایک جگہ اٹلیسٹ رکھوں تاکہ یہ چیزیں ایک تو ضائع ہو رہی تھے دوسری یہاں سے شیفٹ ہو رہی تھے نا دوسری دنیا کو تو میں نے کوشش کی کہ میں اپنی چیزوں کو سنبھال کے رکھوں اٹلیسٹ لوگ یہاں کے نیو جنریشن یا باہر کے لوگ آکے دیکھیں تو ہم بار کوئی آہ ہم کیا ہیں ہم کیا تھے ہمارا کام کیا تھا ہمارا میوزک کیا تھا یہ ساری چیزیں مجھے فیل ہوئی گئی کیوں نہ ہم میں یہ رکھوں تو جب یہ کام شروع ہوا تو دوستوں نے سنگتیار نے مجھے سپورٹ کیا میری کارلی نے سپورٹ کیا تو یہ چیزیں آپ اب نکٹی ہونا شروع ہوئی ہیں موسیقی بسیقلی مجھے شروع شروع تو گرامو فون اور میوزک کا کھٹے کرنے کا شوق تھا پہلے میں نے گرامو فون کچھ اس کے کارڈز اور پھر چینجر اور اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ میں نے اپنا عشاء لطیف کا جو کلام ہے اس پر ایک مجھے میں نے پڑھنا شروع کیا تو اس میں کچھ چیزیں ایسی آئیں کہ جو ہمارے پاس ہیں نہیں یہاں آتم ہو رہی ہیں ان چیزوں کو میں نے اکٹا کیا تاکہ یہ اگلی نسل تک لیور گئی موسیقی 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 اب یہ میں نے سندھ کے جو میرے میں اتصالے ہیں کیوں gl nuances موجوا یک مو موسیقی وہ تمبوری یہ تمبورہ تمبورہ بھی اس کے چار تاریں لگی ہیں یہ رباب رکھا ہوا ہے یہ دمبورہ ہے یہ اس میں وہ تمبورہ یہ تمبورہ ہے اچھا دمبورے میں ایک تار شاہ عبداللطیف نے اپنی لگائی یہ جو تار ہے اس کا ساؤنڈی اپنا ہے تو یہ شاہ لطیف سے منسلک ہو گیا کہ یہ شاہ لطیف کا یہ تمبورہ ہے موسیقی موسیقی یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً کوئی اگری کلچر ریلیٹڈ چیز ہے نا وہ اس کو دیندار کہتے ہیں اور نیچے وہ اپنا جنڈرو ہے یہ اس کے بیل گاڑی کے وہ ہیں جس پر شو کے لیے نا وہ چرخہ ہے وہ پانجاری ہے اوپر یہ آپ بیل گاڑی دیکھ سکتے ہیں تو یہ جس میں نے ایسے شو کی ہے کہ لوگوں کو پتہ پڑے کہ یہ چیزیں جو نا یہ بھی استعمال کی چیزیں موسیقی اچھا یہ بیل گاڑی جو ہے نا پورٹی سیون میں جب یہ مائیگریشن پاکستان اور انڈیا الگ ہوا تھا تب یہ ان گاڑیوں پہ لوگ آئے تھے نا موسیقی یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ہے بیل گاڑی نا مون جو دڑو اسٹائل جو بیل گاڑی ہے یہ اس کو ویکٹوریا بھی کہتے ہیں اور یہ بگی اس کو بھی کہتے ہیں نا یہ دو گھوڑوں پہ بھی چل سکتی ہے چار گھوڑوں پہ بھی چل سکتی ہے پاکستان بننے سے پہلے کی ہے تو میں نے سوچا کہ یہ بھی یہ چیز ہو لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ بگی کیا ہے ویکٹوریا کیا ہے اس کو نار بھی کہتے ہیں یہ ہورلا بھی کہتے ہیں یہ قرآنی زمانے میں کونے میں سے پانی نکالتے تھے ہمارے بڑوں کی چیز تھی مجھے بڑی اچھی لگی یہ تو ہمارا ورثہ ہے نا ہمیں پتہ پڑے گئے ہم پانی کے لے ابھی تو ٹوٹی کھولتے ہیں نا پانی آ جاتا ہے نا پہلے یہ سلسلہ ہوتا تھا پانی لانے کا ہمیں چاہیے یہ کہ ہماری بزرگوں کی جو چیزیں ہیں وہ سمال کے رکھیں ان کی کیئر کریں یہ اگرچہ ہم نے کیئر نہیں کی تو چیزیں ختم ہو جائیں گے اور ہمیں پتہ ہی نہیں پڑے گا کہ ہم کیا تھے موسیقی موسیقی